موسیقی 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 کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو اپنے حق کی آواز اٹھائے اسے ہی پبند سلاسل کر دیا جائے یہ وہ ظلم ہے جس کو ہم نہ مانتے ہیں اور اس کے خلاف فرحات تک جائیں گے حکومت ہمیں ہمارے حق دینے کی بجائے ابو چھے ہاتھکنڈوں پر اتر آئی ہے اور اپنے حق کی جنگ لڑنے والے ہمارے لیٹروں کو گرفتار کیا گیا ہے ہم اس پر برپور احتجاج کرتے ہیں اور لیٹران کی رہائی تک یہ احتجاج جاری رہے گا کیونکہ یہ جنگ کسی ایک کی نہیں ہم سب کی ہے ہمارے حقوق کی جنگ ہے اس موقع پر لیٹران کی گرفتاری کے خلاف پر پور نارے بازی بھی کی گئی سرگوتہ میں مقتبہ ایالی تشریق کی طرف سے فلسطین کی حمیت میں پریس کلاب سرگوتہ میں ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی سیدون شرازی کی ریپورٹ کے مطابق مقتبہ ایالی تشریق کی جانب سے سرگوتہ پریس کلاب میں پرنیسپل دارالولو محمدیہ ملک نصیر نے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یک جہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ باعثیت مسلمان ہمیں مشکل کی اس گھڑی میں فلسطین پہ ہونے والے ظلم کی مضمت کرنے چاہیے اور فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اب تمام دوستان کی حبت میں یہی عرض کرنا چاہوں گا جی کہ آج فلسطین کے مظلوم اور غزہ کے مظلوم مسلمان اسرائیل کے ظلم و استبداد اور بروریت کے سامنے سینہ سفر ہو چکے ہیں تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر قسم کا تعابن ان کے ساتھ کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی ہر نو اور ہر گنے مدد کریں کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ تعابنوا على البر والتقوی ولا تعابنوا على الاسم والعدوان کے بر والتقوی پر اس وقت فلسطینیوں اور مزائمت جہاں جہاں بھی ہو رہی ہے غاسب اسرائیل کے مقابلے میں امریکہ کے مقابلے میں اور اسرائیل کے دیگر جو پشتکار ہیں جو اس کے معید ہیں ان سب کے مقابلے میں جہاں جہاں بھی علم بلند کیا جا رہا ہے میں سب کے لیے دعا گو بھی ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ تعاون کریں کہ حکم قرآنی بھی یہی ہے حکم دین بھی یہی ہے حکم اسلام بھی یہی ہے اور انسانی حکم بھی یہی ہے اور میں تمام مسلمان حکمرانوں کی مسلمان حکومتوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آؤ آج فلسطین کے مسلمان آپ سب کو بکار رہے ہیں آؤ غاسب اسرائیل کے مقابلے میں مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرو جیسے بھی ممکن ہو پروردگار مطال تمام عالم اسلام کی محافظت فرمائے ممکن ہو پروردگار مطال تمام عالم اسلام کی محافظت فرمائے